ہی گئے اس تو نورا فتحی نے کر لیا ہے اپنی ایک اور اپکمنگ مووی کا ریپ جس کا مطلب ہے کہ نورا فتحی ایک اور اپکمنگ مووی میں نظر آنے والی ہیں دوستو اس مووی کا ٹارٹل ہے مدگاو ایکسپریس اور اس مووی سے جڑا انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ گھوٹی کے نام سے جانے جانے والے بولیوڈ کے ون اف دا بیسٹ ایکٹر کنال کھہمو اس مووی کو ڈریکٹ کرنے جا رہے ہیں اور یہ ان کا ڈریکشنل ڈیبیو ہونے والا ہے یہ پہلی فلم ہے جسے کنال ڈریکٹ کر رہے ہیں دوستو اس مووی سے جوڑی جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ کنال کھہمو اور نورا فتحی نے خود اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اپ ڈیٹ کر دیا ہے کہ وہ اس مووی کی شوٹنگ کو ریپ کر چکے ہیں یہاں دوستو اس مووی کی شوٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اس مووی کی فسٹ اناؤسمنٹ اگست دوہزار بائس میں کی گئی تھی اور آج سولہ فروری کو اس مووی کی شوٹنگ کو ریپ کیا جا چکا ہے دوستو بات کر اس مووی کی کاسٹ کی تو دوستو نورا فتحی تو اس مووی کے امپورٹن رول میں نظر آئیں گی ہی ان کے علاوہ میل لیڈز میں آپ کو بولیوڈ کے تین سپر سٹار نظر آنے والے ہیں منا بیہ کے نام سے جانے جانے والے بولیوڈ ایکٹر دیویاندو شرما پرتیگ گاندی اور اویناش تیواری بھی اس مووی میں امپورٹن رول کے لیے نظر آئیں گے دوستو یہ ایک ملٹی سٹار اور فلم ہے اور ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ فلم ایک سپر ہٹ فلم ثابت ہونے والی ہے بات کریں اس مووی کی پروڈکشن کمپنی کی تو دوستو یہ مووی فرحان اختر اور رتیش صدوانی کی پروڈکشن کمپنی ایکسل انٹرٹینمنٹ کے بینر کی ایک اپکمنگ فلم ہے دوستو فلم کی کہانی کے بارے میں ابھی تک کچھ بھی سامنے نہیں آ پایا بٹ یہ ایک ڈراما جانر کی فلم ہے جس میں آپ کو سسپنس بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے دوستو بات کریں اب اس مووی کی ریلیزنگ کی تو جیسا کہ اس مووی کی شوٹنگ کو آج ریپ کیا جا چکا ہے اب اس مووی کا پوسٹ پروڈکشن وقت سٹارٹ کر لیا جائے گا اور کچھ مہینوں تک یہ مووی آپ کو سینما میں دیکھنے کو ملنے والی ہے ہو سکتا ہے اسی سال دوہزار تیس کے مٹ تک اس مووی کو سینما میں ریلیز کیا جائے تو دوستو کتنا ایکسائٹڈ ہوا آپ کنال کھیمو کی ڈیریکشن کے لیے اور نورا فتحی اور ان سب سپسٹارٹ کی زبردست پرفومنس دیکھنے کے لیے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اگر آپ فیوچر میں بھی ایسا ہی کونٹنٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے سپورٹ کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تھانکس و ووچنگ